اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدل پا رہے ہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے یہ آپ کی بدھی مانی نہیں ہے کیونکہ آج ہمارے سماج میں بہت ساری پرانی باتیں ہیں جو لوگ مانتے ہیں جیسے لڑکیوں کو اسکول نہیں جانے دینا بال بیواب بہد باہو رکھنا جاتی واد دائز پر تھا ان سب کے بارے میں آج بھی منوشی کی سوچ بہت پیچھے کیونکہ آج کا منوشی کہیں نہ کہیں ان پرانی پراؤں کو مانتا ہے منوشی کی اس پرانی سوچ کے قارن ہی آج ہم بہت پیچھے ہیں اگر ہم یہاں اپنی پرانی سوچ کو نہیں بدلیں گے تو اس سے نہ تو ہماری خود کی اور نہ ہی ہمارے سماج دیس کی کسی کی بھی ترقی ہوگی خود کو بدلنے کی چھمتہ ہی بدھی متہ کی ماپ ہے بدلنے کی چھمتہ سے تات پری ہے کہ خود کو کسی بھی پریستیتی کے انکول بنانے کے لیے یوگے ہونا ہی تتہا خود کو پریستیتی کے انصار بدلنے کی چھمتہ ہی بدھی متہ کی ماپ ہے اس کے بارے میں سمجھنے کے لیے آپ مانو کے جیون کے وکاس سے بھی جانکاری پرابت کر سکتے ہیں ہمارے ویگیانکوں نے سرچ کیا ہے کہ پہلے میں ہمیں مطلب ہمارے جو پوروز تھے میں جانوروں کی طرح جنگل میں اپنا جیون بھی اتیت کیا کرتے تھے اور جانوروں کی طرح سکار کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتے ہیں ان کے اندر پسوں کے بھارتی رہنے کے عادت ہو گئی تھی کنٹو سمجھے کے ساتھ ساتھ مانوشے نے اپنے آپ کو بہت بدلا اور وکاس کی طرح پڑھنے لگا مانوشے میں اپنے رہنے کے لیے اسطحان بنایا تھا تھا اپنے جیون میں بہت سارے مہتوکن بدلاو کی اس پرکار سے مانو کے جیون کا اودھار خود کو بدلنے کی چھمتہ کا پریورتن ہے یہ بہت بڑا مانو جیون کا اودھار رہے گی اس میں کس پرکار سے اپنے جیون میں پریورتن کیے ہیں ہمارے دھارمی گرند سریمت بھاگوات گیتہ میں بھی بھاگوان سری کشن نے کہا تھا کہ پریورتن سنسار کا نیم ہے یہ سنسار پریورتن سے ہی چلتا ہے پریورتن ہوتے ہوتے ہی مانو کا جنم ہوا ہے پریورتن سے یہ برہمانڈ بنایا ہے ہمارے جیون کے آرمب سے پہلے پریتھوی جلتے ہوئے گولے کی طرح تھی کین تو اس میں دھیرے دھیرے پریورتن ہوتے گئے اور اس میں اتنا پریورتن ہوا ہے کہ اب اس پر جیون سمبھا ہے اور اتنے سارے جیویت پسو پکشی پرانی یہاں جیونیاپن کر رہے ہیں اور یہاں موجود ہے ادھیک کود دیمان کیسے بنے چیزوں کو جو جیسی ہے اس کو ویسے ہی رکھنے کی کوشیز کرنا جیون کے لئے ایک بہتی ایسوس دریشتی کو ہون رہا ہے پریورتن سے بچنا مانوی ایستیتی اور مانا اوتکرس کی گلت فہمی کو درساتا ہے بدلاؤ سے بچنا نہیں ہے بلکہ اس کو گلے لگانا ہے ونسٹل چرچل نے کہا ہے سدھار کرنا ہی پریورتن ہے پریپورن ہونا اکثر بدلنا ہے ماتا پتا بچے کے سمبند کا اتکارک مہت اپنے جیون میں سکاراتمک اور نکاراتمک بدلاؤ لانے کے لئے سب سے بنیادی گھٹکوں میں ایک ہے اپنے ماتا پتا کے ساتھ سوستے سمبند کو وکثت کرنا چاہے وہ جیویت ہو یا نہیں سبھی ماتا پتا اپنے بچوں کے رشتوں میں کسی نہ کسی روپ سے ایک سمان ہوتے کیونکہ بینا بچوں کے ماتا پتا پور نہیں ہوتے ہیں اب ماتا پتا کی اپنی سمشیہ ہوتی ہیں اور ان سمشیہوں کے مادیم سے اپنے بچوں کو بہت اچھی پریورت کرتے ہیں اس لئے ماتا پتا اور بچے کا سمبند بہت ادھک مہتو ہے کیونکہ ماتا پتا اپنے بچوں کے اجول بوشے کے لئے اپنے آپ کو بدلتے ہیں اور سمیہ کے ساتھ ساتھ میں اپنے جیوان میں بہت پریورتن لے آتے ہیں آپ تھی مدبید کو بدل کر ساتھ سویکار کرنا سپلتا حاصل کرنے والے کا ایمان ویکتیتو کہ آپ تھی مدبیدوں کو بدل کر ان کے ساتھ کو سویکار کرنا ضروری تھا جب بھی میں کچھ حاصل کرنے میں ایسا فل رہے انہوں نے اپنے اکانکشاؤں کو پورا کرنے کے لئے اپنے طریقے سے سبھی درشتیگون کو بدل دیا اور انت میں وہ سفل ہوئے پریورتن اوستم بھاوی ہے اس لئے ہم اس کا ساس پوروک سامنا کرنا چاہیے ہم سب مانتے ہیں کہ پریورتن ہمارے لئے بہت جروری ہے تو اس سے ہی ہے اس پشت ہوتا ہے کہ سبھی پریورتن کو نیویگیٹ کرنے میں ایک اُسر ہونا چاہیے پریورتن سے بچنا بہت ایسامبہ ہوتا ہے بھلے ہی ایسا کرنے کے آپ کی بڑی اچھا ہو یا نہ ہو یہاں پریورتنوں کے کچھ ادارن دیے گئے ہیں جو پرتیک منوشی کے لئے جنم موت سہ سوستہ سے بالاوستہ میں سنکرمن روگ بچپن سے ویسکتہ میں سنکرمن چوٹ لگنے کی گھٹنائیں ویسکتہ کے مدیم آیو میں سنکرمن لڑائی مدیم آیو سے وردوستہ میں سنکرمن نقصان وکاس روگ سکتی اور ارجہ میں کمی موسم تھکاوٹ گم سوک ہرس نیراشہ دی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کسی نے چارک شکشہ کے اس طرح سے کیا حاصل کیا ہے جو بدلنے کی چھمتہ رکھتے ہیں وہ بودھی مان ہے اسے کومن سنس کہا جاتا ہے میشٹر آئنسٹین نے اسے ایک بودھی مان ویکتی کی بودھی مطا ایک بودھی مان مانا جاتا ہے جب وہ اپنے سامنے والے بودھی کے مطبیدوں کو سویکار کرنے کی ہمت رکھتا ہو شانتی پون اور سوکشواتا ورن بنائے رکھنے کے لئے اس کے انساری سویم کو ان پریشتیوں کے انورت بدل لیتا ہے انوکول ہونے کے عرث اور مہتو کو سمجھنا یدی کوئی بودھی اپنے آپ کو پریشتیوں کے انوکول بدل لیتا ہے اس کے لئے بودھی بودھی مطا کا عرث کے جان ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمارے چریتر کو نیرمان کرنے کے لئے ہوتا ہے نشکر جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کچھ کام کو پورا نہیں کر پا رہے تو اس کے لئے آپ یہ سوچیں کہ اس کو پورا کس طرح کیا جائے اس میں کس پرکار سے پریورتن لائے جائے ہمیشہ اپنے جیون میں ہر پرکار کی کٹنائیوں اور پریشتیوں کو بدلنا اور سویکار کرنا آنا چاہیے تب ہی آپ اپنے جیون میں ایک سفل انسان بن سکتی ہیں دھنے واد جائے ہن جائے بھائی